برسگیر کی دو بڑی ایٹمی قوتوں کا تصادم خطے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے امن پر سواریہ نشان لگا دے گا پاکستان اور بھارت کی افواج کا عددی تناسب کم ہو کر ایک تین کا رہ گیا ہے دونوں ممالک کی افواج کا عددی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو بھارت میں حاضر ڈیوٹی فوجیوں کی تعداد چودہ لاکھ چودہ ہزار ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس پانچ لاکھ پچاس ہزار حاضر سروز فوجی موجود ہیں جڑاکہ تیاروں کی بات کی جائے تو بھارت کے پاس آر سو انچاس تیارے ہیں جبکہ پاکستان کے پاس تین سو باون تیارے ہیں بھارت تین ہزار نو سو اٹھٹر ٹینک رکھتا ہے تو پاکستان کے پاس تین ہزار پانچ سو ٹینک ہیں بھارت کے پاس سولان عبدوزے ہیں پاکستان کے پاس آٹھ عبدوزے ہیں بھارت کے بحری جہاز ستاون ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس چھ بحری جہاز ہیں پھر ہندوستان کیا 1965 کی اپنی دھنائی بھول چکا ہے ہاں 1971 میں وہ ہمارا مشرق کی بازو کارتنے میں ضرور کامیاب ہو گیا تھا لیکن یہ یاد رکھے کہ اس کامیابی میں عمل دخل سبزی خور بھارتیوں کا نہیں بلکہ اپنوں کی بے وفائیاں تھیں تاعترین صورتحال اس چیز کی متقاضی ہے کہ کچھ امور بھارت پر واضح کر دیے جانے چاہیے مثلا ہندووں کے ہاں موت کے بعد کی زندگی کا ایک مقصود تصور موجود ہے جبکہ ایک مسلمان اسے جہاد خیال کرتے ہوئے پیٹ سے بم بان کر ٹینکوں کے آگے لیٹ جانے کو بھی تیار ہے دنیا والے سن لیں کہ بھارت اسی وجہ سے جذبہ جہاد سے خوف زدہ ہے اور ہم پاکستانیوں کو ثقافت اور تجارت کے نام پر لبھانے کی ناکام کوشش کرتا آ رہا ہے پھر جذبہ ایمانی بھی تو ہے بے شک دور حاضر میں جدید اسلے نے بلا شبہ جنگ آسان بنا دی ہے لیکن مین بہائنٹ اگن کی تھیوری بہرحال موجود ہے بھارت کے بقول انہیں نہیں معلوم کہ کس طرح پانچ جدید بھارتی ہنٹر تیارے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں سیبر تیارے کی توپوں کا نشانہ بن گئے بھارتیوں یاد رکھو اس جذبہ ایمانی کو شکست دینا ممکن نہیں ہے اور پھر یہ بات بھی تو جو طلب ہے خدا نہ خواستہ اس طبعہ کن جنگ کے چھڑنے پر بھارتی مغربی کمان کے سربراہ ائر مارشل بور بورا کے بقول بھارت نے پاکستان کے اندر پانچ ہزار تارگٹس کی نشان دہی کر رکھی ہے تو بھارت سوچ رکھے کہ بھارت میں بھی ایسے ہی ہزاروں تارگٹس کی نشان دہی کی جا چکی ہوگی پاکستان کے پاس دس اقسام کی میزائل بھارتی غرور خاک میں ملا دیں گے پاکستان آج کروز میزائل بنانے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے اور پھر اس جنگ کے بعد دونوں ممالک کا وجود قررہ عرض سے مٹتا ہے تو دنیا میں واحد ہندو ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا جبکہ الحمدللہ مسلمان اکثریتی عبادی والے سنتالیس دیگر ممالک دنیا کے خطے پر موجود ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اور پھر جہاتی لہریں پوری دنیا میں محسوس کی جائیں گی یوں ہمارا نام نشان مٹا دینے کی بات کرنے اور دھمکیاں دینے والے اپنی خیار بنائیں اور سب سے آخری بات وہ کہتے ہیں نا کہ ہندو خاتون نے اپنے بھگوان سے حسن مانگا تھا جبکہ مرد نے دھن مانگا تھا چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے کہ مصداق بھارت ایک بڑی عالمی اقتصادی طاقت بننے کی خواہش رکھتا ہے اور ان دنوں اس کے خواب بھی دیکھتا ہے کیا یہ جانب اسے اقتصادی تباہی سے دوچار نہیں کر دے گی بھارتی پالیسی سازوں کو سوچ رکھنا جاہیے امریکہ اور اسرائیل کی انگیفت پر شیر کی خال پہن کر کوئی شیر نہیں بن جایا کرتا یہ خال اتر گئی تو پاکستانیوں کی دنائی اسے پہلے سے بھی زیادہ خوف سے دوچار کر دے گی